ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں شمشات شیک اور آج آپ کو بتانے والا ہوں ایس بی آئی کریڈٹ کارڈ ائر انڈیا کارڈز کے بارے میں جو ائر انڈیا کے ساتھ ٹائپ ہے تو اس میں کیا ایڈوانٹیج ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں وہ ساری چیزیں آج آپ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اور اس کے چارجز کے بارے میں اس کے فیچرز کے بارے میں اس کے ائر مائلز کے بارے میں تو فرنڈز ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو تو پلیز سبسکرائب تا چینل شمشات شیک تاکہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ یا آپ کو لونز کے ریگارڈنگ جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ائر انڈیا کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بتاؤں گا جو ائر انڈیا کے ساتھ فلائٹس کے ساتھ تو اس میں کیا ایڈوانٹیج ہیں تو اس کو میں آج ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا فرنڈز جو ائر انڈیا کا کریڈٹ کارڈ ہے اس میں جو لیمٹ ملتا ہے اپ ٹین لیک روپیس لیمٹ ملتا ہے فورٹی فائی دیز تو ففٹی دیز کا بلنگ سائیکل ہے اور اس میں ایوری ہنڈیٹ گھرcias بہنٹے ہیں ڈیوانٹ پہ آپ کو 10x ڈیوانٹ پوائنٹ ملتے ہیں جدنے بھی مائلز لڈیوانٹ ہوتے ہیں وہ سارے سارے بھی دیم کر کے آپ فلائٹ بوکنگ فلائٹ کی ٹکٹ بوکنگ کر سکتے ہو تو فرنس اس میں جو آپ کو چارجز ہیں وہ ہے ون فور نائن نائن پلس ایٹین پرسن جیسٹی لگتا ہے جیسی آپ چارجز آپ کو لگتا ہے فرس اسٹیٹمنٹ میں فرنس ہی آتا ہے جیسی آپ کو کریڈٹ کارڈ ویدین فائی ٹو ٹین ڈیس کے اندر ٹین ڈیس کے اندر اندر آپ کو کریڈٹ کارڈ آپ کو آ جاتا آپ کے کرنٹ ایڈریس پہ جیسی آپ کریڈٹ کارڈ کے چارجز آپ پی کر دیتے ہو ون فور نائن نائن پلس ایٹین پرسن جیسٹی اس کے اگنس میں آپ کو ویلکم گشت میں فائی ٹھاؤزن کا ایئر مائلز ملتا ہے جو ایئر مائلز آپ کبھی بھی ٹکٹ بوکنگ میں آپ ریڈیم کر کے اسے یوز کر سکتے ہو فرنس اس کی بات کریں جو آپ کا ایئر مائلز تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے اس میں آپ کو اینورسری کا آپ کو ایوری ایر آپ کو ٹو ٹھاؤزن ملتے ہیں جو آپ کو ایئر مائلز رہتا ہے تو اس کو بھی آپ ریڈیم کر سکتے ہیں ایوری ایر آپ کو ملتا چاہیے شاپنگ کرو نہیں کرو یوز کرو نہیں کرو تو بھی آپ کو ٹو ٹھاؤزن ایئر مائلز ملیں گے پلس اس میں جیسے انوالی آپ اسپینڈ کرتے ہو ٹو لائک روپیز تو اس میں آپ کو فائی ٹھاؤزن ایئر مائلز ملتے ہیں انوالی فیاری سپنڈنگ ٹو ٹھاؤزن ایئر مائلز آپ کو ٹو ٹھاؤزن ایئر مائلز آپ کے کارڈ میں آ جائیں گے جس میں جس کو آپ اسے ایئر ٹکٹنگ میں یوز کر سکتے ہو ایف یاری سپنڈنگ ٹھری لائک روپیز then you will get ٹھو ٹھاؤزن کا ایئر مائلز وہ بھی آپ ٹکٹنگ میں یوز کر سکتے ہو فرینڈز تو فرینڈز اس کارڈ میں جو ہے لانج ایکسز کی بات کریں جو آپ کو ڈومیسٹک لانج ایکسز ہیں ایٹ ڈومیسٹک لانج ایکسز ہیں آپ کو اس میں انٹرنیشنل لانج ایکسز نہیں ہے وہ سگنیچر کارڈ میں ہے تو اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو الگ سے بنا کے بتاؤں گا اس کا فیچرز تو فرینڈز ایئر انڈیا کے کارڈ میں جو نارمل کریڈٹ کارڈ کا بینیفیٹ ہوتا جیسی کہ آپ ایمیزون فلیپ کٹ فوڈ پنڈا اولا زوم کار یا نارمل کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ اور گروسی ڈسکاؤنٹ دیکھتے ہو وہ بھی سارے آپ کلیم کر سکتے ہو یہ کارڈ سے آل آور انڈیا فیول سا چارجز ویور ہیں یہ کریڈٹ کارڈ میں اسے آپ اس پہ اس پہ آپ کیسا ہے کہ آپ کیسے بھی ویڈرو کر سکتے ہو بٹ کیسا رہتا ہے کہ آپ کو چارجز وغیرہ اس کے ایڈیشنل لگتے ہیں تو کبھی بھی آپ اگر کریڈٹ کارڈ سے چارجز آہ کیسے ویڈرو کرتے ہو تو پیٹی ایم یا پیز ایپ کیسے ویڈرو کریں کیونکہ اس میں چارجز بہت کم لگتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو ایٹی ایم ویڈرو تو فرنڈز آپ کو یہ کریڈٹ کارڈ آپ نورمل آل آور انڈیا انٹرنیشنل یوز کا سکتے ہو ویزا لانجز آپ کو جیسی کہ میں نے بتایا ایک ایٹ لانجز ہیں کورٹلی ٹو ٹائم ایکسز ملیں گے تو فرنڈز اس میں آپ کو بیلنس ٹرانسپر فلیکسی پیمنٹ یعنی کی ای ایم آئی اگرہ کا فیسیلیٹیز دیا ہوا ہے تو آپ وہ بھی بہت اچھے سی یوز کا سکتے ہو ایم آئی کا فیسیلیٹیز بولے تو سکس سکس منس لے کے 36 من تک آپ کو آپشن ملتا ہے جو آپ کو بڑا ٹرانزیکشن ہوتا ہے ڈیسے کی آپ 50,000 1 لیک روپیز تک کچھ بھی موبائل فونس یا آپ کچھ بھی پرچس کرتے ہو لیپ ٹوپ اگرہ تو اس کو آپ ڈیریکلی ایم آئی میں کنورٹ کر سکتے ہو ویڈی ہیلپ آف ایس بی آئی کارڈ کا ایک اپلیکیشن ہے وہاں اس کے تھروں آپ کر سکتے ہو تو فرنڈ جتنے بھی آپ کے ریورٹ پوائنٹس ہیں وہ ایس بی آئی کارڈ کا ایک اپلیکیشن ہے تو وہاں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے آپ آپ کا ریورٹ پوائنٹس ریڈیم کر سکتے ہو اور اس کا آپ کا جو آؤسٹینڈنگ ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہو یا آپ کا ایم آئی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہو بیلنس ٹرانسفر کو پر میں ایک آڈیشنل ویڈیو بنا کے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی میں نے اگر آپ کو بیلنس ٹرانسفر کر رہا ہے تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو تو فرنڈز یہ بہت ہی یوزفل ہے جن کا یوز ہوتا ہے فلائٹس وغیرہ میں یا ایر انڈیا میں ٹرائیول ہوتا ہے فلائی کرتے ہیں تو ان کے لئے آئی ٹھنگ دسیز دہ بیس کارڈ سو یو کن گو فور دس کارڈ سو یہ کریڈٹ کارڈ آپ آن لائن بھی یوز کس اپلائی کر سکتے ہو ادروائز آپ اسے آپ بینگ میں جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہو یا میرا نمبر کونٹیک نمبر آئی ویل گیو یو سو آپ میرے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ میں اس بے کریڈٹ کارڈ کے لئے کام کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو فرنڈز بس اتنا ہی ہم ملیں گے ایک نیز ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے آشا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا thank you so much for watching this video bye bye take care and see you later